مرتضی خان افیشل ایک مواد بنانے کیلئے ہوں جو آپ کو آگاہ کرے تفریر فراہم کرے اور آپ کو متاثر کرے لہذا اگر آپ اس چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز اتجاویز ہیں تو برا کرم ایک تفسرہ کریں اور مجھے بتائیں میں ہمیشہ بہتر بنانے اور اس بات کوئی اقینی بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بہترین تجربہ ہوئی آئیے جڑیں اور مل کر کچھ حیرت انگیز بنائیں پاکستان ائر فورس جی ایف سترہ اس ویڈیو میں ہم پاکستان ائر فورس کے جی ایف سترہ ایک ہائی ٹیک لڑاکہ تیارے کا قریب سے جائزہ لیں گے جسے وسیع پیمانے پر پاکستان کی تکنیکی ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے ہم اس کے ڈیزائن، صلاحیتوں اور کارگردگی کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا خطے میں دوسرے لڑاکہ تیاروں سے کیا موازنہ ہے فوجی ماہرین اور پائلٹوں کے انٹرویوز کے ساتھ ہم جی ایف دنیا کے جدید ترین لڑاکہ تیاروں میں سے ایک کے بارے میں مزید جاننے کیلئے اس دلچسپ سفر پر ہمارے ساتھ شامل ہوں تعارف پاک فضائیہ کا جی ایف سترہ ایک جدید ترین لڑاکہ تیارہ ہے جو پاکستان کی تکنیکی ترقی کی علامت بن چکا ہے پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے جی ایف سترہ ایک ملٹی رول لڑاکہ تیارہ ہے جو فضائی دفاع سے لے کر زمینی حملے تک وسی پیمانے پر میشن انجام دے سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس متاثر کن تیارے کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور اس کے ڈیزائن، صلاحیتوں اور کارگردگی کا جائزہ لیں گے پاک فضائیہ کا جی ایف سترہ ایک لڑاکہ تیارہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے اسے پاکستان ائر فورس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ہتھیاروں کے بیڑے کو تبدیل کرنے کے لئے ایک جدید ہائی ٹیک فائٹر کی ضرورت تھی جی ایف سترہ ایک ملٹی رول لڑا کا تیارہ ہے جو فضائی دفاع، زمینی حملہ اور جاسوسی سمیت وسی پیمانے پر میشن انجام دے سکتا ہے جی ایف سترہ کی ایک اہم خصوصیت اس کا جدید ترین ایونکس سسٹم ہے جس میں ایک جدید ترین ریڈار اور الیکٹرانک وارفیر سوٹ شامل ہے یہ تیارہ کئی طرح کے ہتھیاروں سے بھی لیس ہے جن میں ہوا سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل، ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور گائیڈڈ بم شامل ہے یہ صلاحیتیں جی ایف سترہ کو ایک مضبوط لڑا کا تیارہ بناتی ہیں جو وسی پیمانے پر خطرات کا مقابلہ کر سکتی ہے جی ایف سترہ ایک انجن سے چلتا ہے اور اس کی تیز رفتار مارک ایک اشاریہ چھے ہے اس کی رینج تقریباً دو ہزار کلومیٹر ہے اور یہ تین ہزار چھے سو کلوگرام تک کاپے لوڈ لے سکتی ہے ہوای جہاز کو انتہائی چالبازی کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں جدید فلائی بائی وائر کنٹرول ہیں جو اسے آسانی کے ساتھ پیچیدہ مشکیں انجام دینے کی اجازت دیتے ہیں جی ایف سترہ دو ہزار دس سے پاک فضائیہ کے ساتھ خدمت میں ہے اور یہ ایک قابل اعتماد اور قابل لڑا کا تیارہ ثابت ہوا ہے اسے میانمار اور نائجیریا سمیت دیگر ممالک کو بھی برامت کیا گیا ہے جہاں ان کی متعلقہ فضائی افواج نے اسے خوب وزیرائی حاصل کی ہے آوٹو پاک فضائیہ کا جی ایف سترہ ایک ہائی تیک لڑا کا تیارہ ہے جو پاکستان کی تکنیکی ترقی کا منمبولتہ ثبوت ہے اپنے جدید ایویونک سسٹم متاثر کن ہتھیاروں کی صلاحیتوں اور چالبازی کے ساتھ جی ایف سترہ ایک مضبوط لڑا کا تیارہ ہے جو وسی پیمانے پر مشن لے سکتا ہے یہ پاکستان ائر فورس کے ساتھ خدمات میں ایک قابل اعتماد اور قابل تیارہ ثابت ہوا ہے اور دوسرے ممالک کی طرف سے بھی اس کی پذیرائی ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جی ایف سترہ اور پاکستان کی دفاع حکمت عملی میں اس کے کردار کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئی ہوں گے